بھارت میں حال یا سیرو سروے سے پتہ چلتا ہے کہ دیش کے 68 فیصدی آبادی کوویٹ کے سمپرک میں آ چکی ہے دوسری لہر کے پہلے ہوئے سروے کہ جو آنکڑے آئے تھے اس میں بہت زیادہ ہیں یہ سنکھیا اس سروے سے جانکاری ملی تھی کہ کچھ شہری علاقوں میں آدھی آبادی جبکہ گرامیڈ علاقوں میں جن سنکھیا کا پانچمہ حصہ وائرس کے سمپرک میں آ چکا ہے نیا سروے اس بات کا بھی سنکیت ہے کہ دوسری لہر کتنے بھائی آباد تھی لیکن ضرور نہیں ہے کہ تیسری لہر کی آشنکہ کے بیش سروے کی خبر اچھی ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی آبادی وائرس کے حملے کو جھیل چکی ہے ایسے میں جب تک کہ کوئی نیا وینٹ نہیں آتا تو پہلے سنکرمت ہو چکے یا ٹیکہ لگوا چکے لوگوں کو پھر بیمار کرے اور تیزی سے پھیلے تب تک اس بات کی سنبھاورہ نہیں ہے کہ تیسری لہر دوسری جیسی ہو لیکن پھر بھی چنتہ کی بات تو ہے ایک تہائی لوگوں کو اب بھی سنکرمت نہیں ہوا یا انہیں ٹیکے نہیں لگے ہیں یہ آبادی بہت بڑی ہے ہمارے دیش میں اب ایسی پرسیتیاں بن سکتی ہیں جس میں نیا وینٹ ابریں گے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ بھارت میں اگر سے دسمبر کے بیچ تیسری لہر آ سکتی ہے اس کی بھاوشوانی کرنے والے ویگیانکوں اور پرمک ڈاکٹر بہت ہی آتما وشواہ سے بول رہے ہیں پشلی دو لہروں کو دیکھتے ہوئے بھاوششی کے لیے راستہ سجھانا ایک آکرشک کام ہے حالکہ یاد رکھنا چاہیے کہ سانکرامک روگوں پر کام کرنا ایک الگی فیلڈ ہے بلکل وشیش ایسے لوگوں کو وائرس اس سے پرباوت لوگوں اور جگہ کے ڈیٹا کا باریکی سے وششن کرنا ہوتا ہے کیول وہی لوگ مہماری کے ویبن پہلوں اور اسے روکنے کو اپائیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں بھارت میں کئی تتھا کتھت موڈل سیمیت اوپ لپس کانکرو پر نربھر ہیں ان میں جن ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ریال ٹائم ہوتا ہے یہ اس طرح کے سپیشل موڈل نہیں ہے جنہیں اور آدھک جانکاری چاہیے ہوتی ہے دراصل یہاں جو آدھکتر موڈل ہیں انہیں یا تو جانکاری اپ لپ دھی نہیں ہے یا جانکاری ہے وہ کیول سرکار اور کچھ چنندہ لوگوں تک ہے کووڈ نائنٹین کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جان لیا ہے پھر بھی بہت سی چیزیں اگیات ہیں جس سے ہم کہہ سکیں کہ نئے ماملے کیسے کب اور کتنے بڑھیں گے نئے کیسوں میں اچھال کیسے آتا ہے وائرس اور اس کے ویرن سنکرمت لوگوں ایمینٹی مہماری کے پرتی اتی سمویدن شیلتا اور جس واتا ورن میں وائرس پنپتا ہے اس کے آدھار پر ہم ایک موٹا انمان لگا سکتے ہیں لیکن سٹی طور پر بھوشوانی کرنے کی راہ میں کئی مشکلیں ہیں کرونا کو دستک دیئے دو سال سے بھی کم سمیہ ہوا ہے چین کے وہان میں ملا مول وائرس ڈی سکس ون فور جی میوٹیشن سے گزرا تھا اس کے بعد فروری دوہزار بیس میں یہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلا پھر دسمبر دوہزار بیس تک ہم نے کوئی بڑا بدلاؤ نہیں دیکھا سال کے انت میں الفا اور بیٹا ویرنٹ کی پہچان ہوئی اس ویرنٹ نے بریٹین اور دکشن افریقہ کے لوگوں کو تیزی سے بیمار کیا ویرنٹ کے بیچ اتنا لمبا گیپ کیوں تھا پھر ایسا کیوں ہوا کہ دسمبر دوہزار بیس کے بعد نئے ویرنٹ اتنی تیزی سے آئے انفلوینزا کے آدھار پر اس بارے میں ایک تھیوری ہے اس کے مطابق وائرس کے روح بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نشطت انوپاک میں آبادی اس سے سنکرمت ہو جائے اس میں وائرس پر ایمیون پریشر پڑتا ہے چونکہ آر این اے وائرس ہمیشہ میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو جب کچھ لوگ سنکرمت ہوتے ہیں تو میوٹیشن مانے رکھتا ہے ایسا وائرس ادھک لوگوں کو سنکرمت کر سکتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو گچہ دے سکیں اور اسے اپنے ریسپریٹر پر سپائک پروٹین باندھنے سے روک سکیں لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے وائرس زیادہ فٹ ہوگا کیا ہم اس جانکاری کا استعمال یہ انمان لگانے میں کر سکتے ہیں کہ نئے ویرینٹ کس تیزی سے آئیں گے اور کہاں آئیں گے دربھاگے سے کوویٹ کے معاملے میں ویجیان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ وائرس جتنا ادھک ریپلیکیٹ ہوگا اس کے نئے روپ آنے کی سمبھاونا اتنی ہی ادھک ہوگی ویرینٹ کو لے کر یہ مشکل اس بات سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ الگ الگ ٹیکو کا الگ الگ اثر ہے کون سی ویکسین انفیکشن اور بیماری روکتی ہے اور کون سی ویکسین مکہ طور پر انفیکشن روکتی ہے اس بارے میں ہماری C میں جانکاری میں بھی جڈلتا بڑھتی ہے ڈیٹا بتاتے ہیں کہ MRNA ویکسین سکرمٹ اور بیماری دونوں کو روکنے میں اثردار ہے ویکٹر ویکسین بھی بیماری کو روکنے کے لئے اچھی ہے حالنکہ کچھ ویرینٹ کے چلتے انفیکشن کو روکنے میں یہ ویکسین اتنی اثردار نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ ٹی کا لگوانے والے لوگ بھی وارس پھیل آ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے ٹی کا نہیں لگویا ہے ان میں کم این ایکٹیو وارس اور پروٹین ویکسین کو لے کر ہمارے پاس کلینکل ٹرائل کا ڈیٹا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹی کے گمبیر بیماری کو روکنے میں سکشم ہے حالانکہ ویبھن ویرین کے کارن سنکرمن کو روکنے کی ان کی شمطہ پر بہت کم ڈیٹا اپلپد ہے ڈیٹا ویرین جس آسانی سے پھیلتا ہے اس سے لگتا ہے کہ وائرس کو روکنے کے لیے ہمیں اور بڑی آبادی کا ٹی کا کرن کرنا ہوگا چونکہ ابھی ویکسین جاری ہے اس لیے ٹی کے میں بہتر پرنام کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے نظر رکھنی ضروری ہے سبھی دیش جتنی تیزی سے ہو سکے اتنی تیزی سے ویکسین کر رہے ہیں حالانکہ مدھیم اور کم آئے والے لوگوں کو سپلائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں بھارت میں پرتی دن قریب چالیس لاکھ لوگوں کا ویکسین لگ رہی ہے لیکن 21 جون کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس سے دو گنے لوگوں کا ٹی کا کرنکی شمتہ کی ہے ابھی کیول ایک چوتائی بھارتیوں کو ہی ویکسین کی ایک یا دو ڈوز لگی ہیں ٹی کے سے سرکشہ کے معاملے میں لمبا راستہ تیہ کرنا ہوگا اور جہاں تک سیرو سروے کی بات ہے تو یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے کہ ایک بڑی آبادی اب بھی اسرکشت ہے اس کا مطلب ہوا کہ بندشوں کو کیوں اور کب تک جاری رکھنا ہے یہ مہات پون ہو جاتا ہے لوگوں کے سواس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ وائرس اور ایمیون سسٹم کے بیج ایک ریس ہے اگر ویکسینیشن ستر فیصدی ہونے تک ہم خود کو ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ذریعے رو بچا سکتے ہیں تو نشتر طور پر تیسری لہر کو ٹال سکتے ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں